موسیقی 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 میری جردار ماں اور بہنوں میرے غیوب موجوان ساتھیوں میں آپ کمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج آپ نے ان آر سی اور سی ڈبل اے اخلاف اس اہزائی جنسے میں شرکت کر کے اس تاریخی اتجاج میں اپنا نام مرض کرنایا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا میں ایک دیر در خطاب کروں یا ایک تین چار منٹ پر اپنی بات اپنی بات موسیقی میری آپ سے یہ موسیقی کہ اگر آپ تفصیل سے رفتر گو سنگا چاہتی ہے تو میں آپ سے یہ موسیقی کر رہا ہوں کہ جب آپ جلسے کے اختتام کے بعد اپنے گھر کو واپس جائیں گے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ پورے اتمنان کے ساتھ اور امن کو برقرار رکھتے ہوئے آپ لوگ اپنے گھر کو واپس جائیں گے دوسری بات کہ جواب اپنے گھر کو واپس جائیں گے یہ جو تیرنگا جس کو دیکھ کر ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے اس تیرنگے کو آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اس تیرنگے کو آپ کسی روڈ پر نہیں پھکیں گے بلکہ اس کو اپنے ساتھ لپیٹ کر اپنے گھر کو لے کر جائیں گے ہمارے ملک میں وطن عزیز میں کوئی کسی کو مت بہت بڑھو آپ پورے بڑھو ہمارے وطن عزیز میں جرنگے کا خانون ہے اور جرنگے کی بے حرمتی پر ایک کرمینل کیس بک ہوتا ہے اس لئے میری آپ سے عدباً گزارش ہے اس تیرنگے کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ جود سے وعدہ کیے ہیں جس پر خائم رہیں گے امسان صاحب ہوتا ہے اور جب آپ جائیں گے جار السلام سے نکل کر روانہ ہوں گے اس بات کا خاص خیال رکھئے کہ ہماری عزتہ اور ماں اور بہنیں بھی اس جلسے میں شرکت کر رہی ہیں ان کو بھی پورے اتمنان اور عزت کے ساتھ ان کو اپنے گھر کو واپس ہو رہا ہے اور میری نولیوانوں سے درخواست ہے کہ پہلے ہماری ماں اور بہنوں کو جانے کا راستہ فرائم کریں چاہے وہ ہمارے خواتین صحافیہ جنرلز کو نہ ہو اور پورے اتمنان کے ساتھ آپ اپنے گھر کو جائیے اور اگر کوئی شرکسندی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو آپ رکھئے میں ترنگے کے تعلق سے آپ سے کہہ رہا تھا میں ایک اور آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے بلکہ اس جنسے کے ذریعے پورے وطر عزیز کے ہمارے تمام ہندوستان کی شہریوں سے فیل کرنا ہوں کہ جو کوئی بھی بھارت میں اینار سی اور سی ڈبلے کے خلاف ہے وہ کل سے اپنے گھر کی چھت کے اوپر ترنگا لگائے گا تاکہ جس کے گھر پر ترنگا لگ جائے گا ملک یہ جان لے گا کہ یہ موڑی کے کالے خانون کے خلاف ہیں اور جس کے گھر پر ترنگا نہیں لگے گا دنیا سمجھ جائے گی کہ یہ بھارت کو دوبارہ پارٹیشن کی راہ پر لے کر جا رہا ہے تو کیا کل سے آپ اپنے گھر کی چھت کے اوپر ترنگا لہرائیں گے ہر گھر کی چھت کے اوپر ترنگا لہرانا میں نے بھائی تاکہ ان کو معلوم ہو جائے یہ ترنگا دیکھ کر سنگ بریبار کو موڑی کو اور عمیق شاہ کو معلوم ہو جائے گا یہ گھر دھارت کا گھر ہے یہ گھر ہندوستان اسے محمد کرنے والا گھر ہے اور جو کوئی بھی اپنا ترنگا اپنے گھر پر لہرائے گا وہ پیغام دے گا بی جے پی اور آرسس کو کہ آج ہمارے ملک میں گانڈی زندہ نہیں ہے مگر گانڈی کے حصول آج بھی زندہ ہیں جو ترنگا اپنے گھر پر لہرائے گا وہ سنگ بریبار کو اور بی جے پی کو پیغام دے گا کہ ام بیٹکر زندہ نہیں ہے مگر ام بیٹکر کا سمیحان آج بھی زندہ ہے جس کے گھر پر ترنگا لہرائے گا وہ پیغام دے گا کہ مولا بلکلام آزاد نے ہم سے کہا تھا ڈلی کے جامعہ مسجد کی سیڑھیوں کے سامنے کڑے ہو کر مولا نے کہا تھا مسلمانوں سے مقاتل ہو کر کہا تھا کہ تم پاکستان تو مت جاؤ تم حجرت کے مقدس کام پر فراد کی زندگی نہیں گزار سکتے تو جس کے گھر پر ترنگا لہرائے گا وہ مولانا آزاد کو یاد رکھے گا جس کے گھر پر ترنگا لہرائے گا وہ ان ظالم فاشس طاقتوں کو پیغام دے گا کہ نیتا جی صبح چندر بوس ہمارے درمیان میں نہیں ہے مگر دیکھو یہ ترنگا لہرائے وہ فاشسم کے خلاف ہماری نشانی ہے جس کے گھر پر کنسا ترنگا لہرائے گا وہ پیغام دے گا کہ یہ بھارت گول والکر کا ملک نہیں یہ گانڈی امبیٹ کر اور مہرو کا ورانا آزاد کا ملک ہے تو میرے بھائی میری آپ سے درخواست ہے کہ جب تک یہ احتجاج چلے گا اپنے گھر پر درنگے کو لہراتے رہنا درنگا لہراتا رہے گا تو بی جی بی کو معلوم ہوگا کہ دیکھو ہم نے بہت غلط اور کالا خانون بنایا یہ لائی سی اے ڈبل اے کی اے نارسی کی سکھ مسلمانوں کی لائی نہیں ہے یہ ہرگز سکھ مسلمانوں کی لائی نہیں ہے اور اگر کوئی مجھ سے آ کر یہ کہے گا کہ مسلمان اسرائی میں اکیلے تو میں ان سے کہوں گا کہ ہاں اگر مسلمان اکیلہ بھی ہے تو ہم کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے نہ ہی ہم کو اس کی کوئی شرمندگی ہے اس لیے کہ ہم بھارت کو بچانے کی لائے گا ہم ملک کو بچانے کی لائے گا اور یا رکھو میرے دید دوستوں اور دوستوں کو اس لائی میں ہمارے ساتھ ہمارے ہندو بھائی بھی ہے ہمارے دلیب بھائی بھی ہے ہمارے شجول ٹائب بھائی بھی ہے بلکہ ملک کا ایک بہت بڑا افخہ ہمارے ساتھ یہ لائی کیونکہ ہندوستائن کی روح کو بچانے کی لائی جو کام امبیٹ کرنے نہیں کیا جو کام شردار پٹیل نے نہیں کیا جو کام راج اندر پرسات نے نہیں کیا جو کام امبیٹ کرنے کے پہلے وزیراعظم نہروں نے نہیں کیا جو اس کام کے بارے میں گاندی نے نہیں سوچا آج وہ کام در اندر موڑی کی حکومت کر گئی مذہب کے نام پر دیش کو چلانا چاہتے ہیں شہریہ سیٹیزنشپ مذہب کے نام پر دینا چاہتے ہیں تاریخ کو میں نہیں بدل سکتا نہ آپ بدل سکتے ہیں مگر جب ملک میں سمیدان بنا تو سمیدان بنانے والوں نے کیوں سمیدان بنایا کہ ہم مستقبل کو دیکھیں گے ہم پیچھے نہیں دیکھیں ہم مستقبل کو دیکھیں گے پاٹیشن ہوا ہم پاٹیشن کو خبور نہیں کیا ہم نے پاٹیشن کو ریجک کیا مسترد کیا ہم نے محمد علی جینا کے پیغام کو فکر آیا مگر آج بی جے پی کہہ رہی ہے کہ تو نیشن چیری پاٹیشن کی کی وجہ سے یہ کام نامکمل تھا اس لیے ہم نے سیڈہ بلے کا خانون بنایا ہم اندوستان کے وزیر آزم اور امید شاہ جو ہسٹری میں کمزوب ہے ہم نے یہ ہسٹری کا ایک سبخ سکانی دیتے اور وہ یہ ہے میرے بھائی یہ دارو السلام جس کی سرزمین پر آج آپ اور ہم پڑے ہیں اسی دارو السلام پر ستر سال پہلے محمد علی جینا آئے تھے یہیں پر محمد علی جینا آئے تھے یہیں پر ایسا ہی جنسہ ہوا تھا محمد علی جینا کی تخریر ہوئی تھی چند منٹ کی تخریر محمد علی جینا دیکھی اور جب محمد علی جینا گاڑی میں بیٹھ کر جا رہے تھے تو ایک نوجوان دوڑتا ہوا ان سے ہاتھ ملانے کے لیے گیا تو محمد علی جینا نے اس نوجوان سے کہا کہ کیا تم پاکستان کو آوگے تو اس نوجوان نے کہا کہ میں آؤں گا اس نوجوان جس نے محمد علی جینا سے ہاتھ ملایا تھا میں آج سے بلکہ میں جب کالی نے علم تھا لندن میں علم حاصل کر رہا تھا امریکہ گیا تھا ساؤت سواریڈا میں نے ساؤت کیرولائنہ میں میری ملاحات اس شخص سے ہوئی جب انہوں نے جانا کی حیدر آباد سے شخص آیا ہے مجھ سے ملاحات کی اور مجھ سے یہ باقیہ سنایا میں نے اس بزرک ستیسا جو کافیونر ہو چکی تھی بتاؤ آپ نے صرف ہاتھ ملایا اور چلے گئے کیا پایا آپ نے تو انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی کی سب سے بڑی رنگی کی جو پاکستان کو گیا تھا میرے بھائی آج اسی سرزمین پر الحمدللہ جہاں پر جنا آئے تھے آج سوبوں کی ہزاروں کی دادات میں غیور نوجوان ہندوستان کا دلہ میرا اٹھا کر لہرہا رہے ہیں ہندوستان کے وزیر آزم یہ ہماری وقت آئے ہیں یہ ہماری وقت آئی ہے یہ ہماری اس ملک سے محبت ہے یہ ہماری اس ملک سے محبت ہے کہ جس جگہ پر جینا آئے تھے جہاں پر ہم نے ان کے پیغام کو مسترد کیا اور آج الحمدللہ اسی مقام پر ترنگا لہرہا آج یہ لوگ نہیں جانتے آج ہماری وفاداریوں پر شک کرتے ہیں بی جے بی سنگ پریبار ہندوستان کے مسلمانوں کی وفاداری پر شک کر کے وہ مسلمانوں پر نہیں بلکہ وہ انگلی اٹھا رہے ہیں گانڈی ام بیٹھ کر نہیں اٹھے ہوگا کیونکہ انہوں نے سمیدھان اور آئین بنایا تھا دستور بنایا تھا اور دستور پر یہ کہا گیا کہ مذہب کی بنیاد پر شک نہیں ملے ہم کو کوئی اطراز نہیں ہے آپ دیجئے جو کوئی آتا ہے پاکستان سے اور پاکستان سے بنگلہ دیش سے مگر مذہب کو کیوں بنیاد بنا رہے ہیں مذہب کو کیوں بنیاد بنا رہے ہیں اور جب ہم یہ سوال کرتے ہیں تو بی جے پی کی طرف سے سوال آتا ہے کہ تمہارے پاس تو اتنے اسلامی ملک مسلم ملک ہیں میں اس کے تعلق سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے سعودی عرب سے معمت نہ تھی نہ کبھی رہے گی انشاءاللہ ہوتا مجھے کیا کرنا ہے یونیٹیڈ ارب ایمیریٹ سے مجھے کیا کرنا ہے ملیشیہ سے مجھے کیا کرنا ہے ٹرکی سے مجھے کیا کرنا ہے ایران سے مجھے کیا کرنا ہے بنگلہ دیش سے مجھے کیا کرنا ہے پانستان سے مجھے بھارت سے مطلب تھا اور بھارت سے ہی مطلب رہے گا اتنے اسلامی ملک کیا رہے ہیں تو تم چلے جاؤنا مجھے کیوں بھولتے ہیں مجھے کیا کرنا ہے ان لوگوں سے مجھے تو ہندوستان اور بھارت کی سرزمین سے محبت تھی اور رہے گا بھار بھار ارے تمہارے اتنے ممالک ہیں میرے نہیں ہیں میرا ہندوستان ہے میرا حارت ہے اور رہے گا انشاءاللہ ہوتا اور آج بی جے پی کا ایک ڈلی کا ایک ویڈیو آیا جس میں محسوس نعرہ مار رہے ہیں کہ جلوس مکالے بی جے پی کی تائید میں اور نعرہ لگا رہے ہیں پرے لوگ کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو ساوو آپ بتائیے میں کہاں کا غدار ہوں میں کہاں کا غدار ہوں میں تو انڈین بائی چوئیس بھی ہوں اور بائی برد بھی ہوں میرے پاس چوئیس تھا میں نے کہاں میرے جنا کو نہیں مانتا ڈونیشن چھیری کو نہیں مانتا ہم پیدا بھی اس ملک میں ہوئے ہیں اور یہ محسوس نعرہ لگا رہے ہیں موڑی کے چلے کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو ساوو کو مار سکتے آپ گولی مار رہے ہیں آپ مارو ہتھیار آپ کے پاس ہے گولی آپ کے پاس ہے اختیار آپ کے پاس ہے آپ ظلم کر سکتے کرو ظلم مگر یاد رکھو تمہاری گولیاں ختم ہو جائے گی میری بھارت سے محسوس کبھی کم نہیں ہوگی تمہار سکتے آپ جو مارو کیونکہ جنرل ڈائر نے بھی یہی سمجھا تھا کہ جلین والا باگ میں میں اتنے بھالکیوں کو ہندوستانیوں کو مار گا تو ہندوستان میں ڈلوک در جائے گے مگر جلین والا باگ کا وہ واقعہ ہندوستان کے وزیر آزم ہندوستانیوں میں کئی حرارت پیدا کر دیا تھا۔ موت کسی کو گولی مارنے سے ڈر پیدا نہیں ہوتا۔ آپ گولی مارنا چاہتے ہیں مارو آپ آپ کی سرکار ہے بندو بھی آپ کی گولی بھی آپ کی وردی بھی آپ کی ہر چیز آپ کی مارو آپ مارنے آپ ماری سکتے ہیں مگر ہندوستان کے وزیر آزم ہم مارنے نہیں نکلے ہم بھارت کو بچانے نکلیں اور بچا کے رہیں گے کیا لڑائی ہے ہماری ہماری لڑائی کیا ہے ہماری لڑائی بھی عزت کی لڑائی دی آج ہم پر اتنا شک کیا جاتا ہے بتائیے میرے عزیز دوستوں اور دوستوں کو ستر سال کے بعد بھی آج ہم پر شک کیا جاتا ہے یہ توہین ہے یہ توہین ہے اور آج آپ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں این آرسی لگائیں گے سٹیزن ایمینڈمنٹ ایکٹ جو بنایا گیا ہے جس کا ذکر آبیا میرے چھوٹے بھائی امان نے کیا انہوں نے اپنی تخریر میں کہا کہ آسام میں انیس لاکھ لوگ کے نام نہیں آئے نارسی میں جس میں سے پانچ لاکھ کے خریب مسلمان ہیں پانچ لاکھ بندالی ہندو بھائی ہیں ہمارے آسام کا فینانس منسٹر بار بار کہتا ہے کہ سی ڈبل اے کے بار پانچ لاکھ بندالی ہندووں کو ہندوستان کی شہریت دی جائے گی میں بھوچنا چاہتا ہوں امید شاہ اور وزیراعظم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو تکلیف ہے تو لکھ کر بھی جاؤ لکھ کر بھی جانا کیا ہو آسام کے بنگالی ہندووں کو آپ شہریت دیں گے اور وہ جو مسلمان جو پانچ لاکھ ہیں وہ مختمہ لیں گے فورنس ٹریبینل میں ان پر سے مختمہ ختم ہو جائے گا ہم وہ ہندوستان کی شہریت مل جائے گی صرف ایک افیڈیوٹ لکھ کر دینا پڑے گا کہ ہم بنگلہ دیش سے آئے تھے میرے بھائی اس سے بڑی نائم صافی نہیں ہے تو کیا ہے کچھ وقت الودود امان سے کہ جن مسلمانوں کو جن لوگوں کو ڈیٹینشن سنٹر میں رکھا گیا ایک شخص دیوانہ ہو گیا ایک ماں جو بچ اپنی بیٹی کو پانچ سال نہیں رکھی پانچ سال نہیں رکھی وہ ماں اپنی بیٹی کو ہم میں نہیں امان ودود سے بچ پائٹ کر پوچھ لو امان ودود نے اپنی تقریر میں کہا کہ یہ نوجوان آسان کے دلی کوچوں میں آسان کی ہر داخلے میں دورتا پھرتا اپنا ایک واقعہ بتایا امان نے کہ ایک راستے میں کسی گاڑی کی ٹکر ہوئی عورت زخمی ہو گئی اسپتال میں اس کی اولاد بھی زخمی ہو گئی اور عورت رو رو کر امان سے کہہ رہی ہے کہ مجھے تکلیف اس بات کی نہیں ہے کہ میں زخمی ہو گئی ہوں میری اولاد زخمی ہو گئی ہے مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے کہ کل مجھے فورنرز ٹریمینل کے سامنے جانا ہے میں کیسے جاؤں گا بتائیے آپ اس سے بڑی توہین ہم تمام کیے اگر کیپٹین پانڈرکاریٹی صاحب ستر پشتر سال کی عمر ہے چرنجیوی صاحب پیچھئے ستر پشتر سال کے اور پس عمر میں آنے کے بعد اگر نریندر مولی ان سے کہے گا کہ مستر پانڈرکاریٹی صاحب مستر چرنجیوی آپ ہندوستان کے سٹیزن نہیں ہیں ڈاکومنٹس لاکر بتاؤ انسان کی خیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے عزت بھی کوئی چیز ہوتی ہے عزت نفس کوئی چیز ہوتی ہے پشتر سال کے ہو چکے اور ان کو لائن میں کھڑے رہنا چاہے گا بتانے کے لیے صرف ایک شخص کی ہماکت اس کی انانیت کو خوش کرنے کے لیے اس کی انانیت کی تسکین کے لیے جو لوگ پچھتر سال اسی سال کے ہو لائن میں کھڑے گے میں کیوں کھڑھوں میں کیوں کھڑھ کر بتاؤں کہ میں ہندوستان کا شہری ہوں میں پیدا ہوا ایسی سرزمین پر میں ہندوستان کا شہری ہوں مگر ہم تمام کو ہندوستان کی سو جوڑ عوام کو لائن میں کھڑے رہنا پڑے گا یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ تمام ہندوستانیوں کا مسئلہ ہے آپ تمام کو جو نریندر موڈی وزیر آزم کو چاہتے ہیں میں موڈی بھکتوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ تم کو بھی لائن میں کھڑے رہنا پڑے گا تم کو بھی ڈاکومنٹ لانا پڑے گا تم کو بھی سسی صدیفیکت بتانا پڑے گا تم کو بھی پاسپورٹ بتانا پڑے گا تم کو بھی تمہارے باق دادا کا صدیفیکت بتانا پڑے گا ارے جب سب لائن میں کھڑے ہو جائیں گے تو پھر دیش کس کا ہوگا بتاؤ اگر سب لائن میں کھڑے ہو کر بولیں گے یہ میرا ڈاکومنٹ تو پھر دیش کس کا ہوگا یہ دیش کس کا ہے بتاؤ میرے بھائی کہ ہم نے اسی لیے میرے زون سے آزادی دی لائی تھی کہ ایک شخص وزیر آزم بنے گا اور ہندوستان کے سو کو اور جنتا کو لائن میں کھڑا کرے گا اور وہ اونسی گرسی پر جلدی میں تخت پر بیٹھ کر کہے گا کہ ہاں دیکھو سب کو میں نے لائن میں رکھا دیا نہیں میرے عزیز دوستوں یہی حال یہ ہر ہندوستانی کا کرنا چاہتے سب کو لائن میں کھڑا کر دیں گے ایک پرکاس جانے کر انفرمیشن براڈکسٹنگ منسٹر بیان دیئے کل کہ جس کے پاس آدھار کارڈ ہے اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے پرکاس جانے کر ساپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کان میں پھول لگا آپ کو لگا ہوگا مگر آدھار ایٹ کا سیکشن نائن جس کا امان نے مجھے بتایا کہ سیکشن نائن صاف طور سے کہتا ہے کہ جس کے پاس آدھار کارڈ ہے وہ ہندوستان کی سٹیزنشپ کو دیتا نہیں ہے بچ سٹیفیکٹ اگر مطالبہ کریں گے آپ سے پاسپورٹ کی بات کریں گے آپ کو معلوم کتنے پاسپورٹ ہیں پورے بھارت میں سب بھارت کے ایک سو بیس کارڈ جنتہ کے پاس چار پرسنڈ لوگوں کے پاس پاسپورٹ اولی فور پرسنڈ اب کل سے شاید شروع ہو جانگا کہ رہے بھائی وہ اسی نے کہا چلو پاسپورٹ بنا لیں یہ مرد پچار پرسنڈ لوگوں کے پاس پاسپورٹ اپرل دو ہزار بیس میں نیشنل پاپولیشن ریجسٹر ہو رہی ہے انرسی شروع ہو گا بلکہ انرسی شروع ہو چکا ہے انرسی شروع ہو چکا ہے نیشنل پاپولیشن ریجسٹر شروعات ہیں انرسی کی اور اس میں سوالات ہیں کتنے بچے ہیں کتنے گھر میں رہتے ہیں کتنے کو پاسپورٹ ہیں کتنوں کے پاس بچ سٹیفیکٹ ہیں آدار کارڈ ہے اور جو شخص ویریفائی کرے گا وہ کہے گا کہ میں اس سے مطمئن ہوں یا نہیں ہوں اس کے اختیار مرے گا کہ لکھتے گا کہ مجھے اس پر شک ہے ڈاؤٹفول ہے تو جب انرسی شروع ہوگی وہ ڈاؤٹفول کو پھس جائے گا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں آپ سے یہ سب مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ پورے ہر بھارت کے سٹیزنز کا مسئلہ ہے ہاں ہم کو تکلیف اس بات کی ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کا نام این آر سی میں نہیں آئے گا اور کسی مسلمان کا نام نہیں آئے گا تو شاید وہ ہمارا ہی تو بھائی کہے گا کہ میں بنگلہ دیش طبانستان پاکستان سے میرا تعلق ہے اس کو سٹیزنشپ مل جائے گی ہم کو کہہ ملے گی اور جب میں یہ کہتا ہوں بار بار تو بی جے پی کی طرف سے جواب آتا ہے نہیں تم بھڑکا رہے ہو تم ڈھڑا رہے ہو میں چیلنج کر رہا ہوں تم بولو جھوٹ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں جو آسام میں ہو رہا ہے آسام میں یہی ہوگا جتنے پانچ لات چالیس ہزار بنگالی ہندو بھائیوں بھائیوں کا نام نہیں آیا ان کو سٹیزن ایمینڈمنٹ ایک کے تحت سٹیزنشپ ملے گی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں منتو بسو شرمہ جو آسام کا فینائنس منسٹرے وہ بار بار کہہ رہا ہے اور بی جے پی کی طرف سے کوئی اس کا جواب نہیں دیتا وزیر داقلہ کہتے ہیں انہارسی آئے گا انہارسی آئے گا تو کس کا نقصان ہوگا میرے بھائی میں ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ احتجابی جلسہ ہے ہم کیوں احتجاج کر رہے ہیں ہم اس لیے احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ دیش میں اس ملک میں وطن عزیز میں مذہب کے نام پر ہم کو دوسرے درجے کا نہیں بلکہ سٹیٹلس بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے جس میں سب کو نقصان ہونے والا ہے سب کو نقصان ہونے والا ہے تیسری اور ہم باتنا آپ کے سامنے ارز کر دوں کہ یہ لڑائی لمبی لڑائی جدہ ہونے والی ہیں یہ جدہ جہد آسان نہیں ہے میرے دوست نرندر موڈی عمید شاہ یہ لوگ روایتی سیاستدان نہیں ہے یہ لوگ روایتی سیاستدان نہیں ہے ان سے اگر ہم کو سیاسی اور جمہوری طریقے سے مقابلہ کرنا ہے تب ہی کامیابی ملے گی اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ ایک جلزہ کر دیئے روڈ پر نکل کر آگئے کامیابی ملے گی نہیں یہ مومنٹم کو کم سے کم چھے سے سات مہینے برپنار رکھنا پڑے گا اور کب ہوگا جب تشدد نہیں ہوگا جب وائلنس نہیں ہوگا تشدد اور وائلنس ہوگا تو خصہ قتم کچھ نہیں کر سکیں گے آپ کوٹ میں کھڑے ہو کر یہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ لوگوں نے تشدد کیا وائلنس کیا فلاں گربل ہوئی کوٹ کے ساتھ مجھا کر کریں سپریم کوٹ میں بھی پارٹی منا ہوں میں بھی سپریم کوٹ کو گیا ہوں کہ خانون ہمارے آئین ہمارے سمیتھان کے فنڈمنٹل رائٹ کے خلاف ہے تو میرے بھائی اس بات کو ذہن نشید کر لو کہ وائلنس اور تشدد ہر کس نہیں ہونا ہر کس نہیں ہونا کوئی تشدد نہیں ہونا کوئی آکے آپ کو چھڑخانی کرے گا تب بھی نہیں تب بھی نہیں جو لوگ مجھ پر اولیاں اٹھا رہے ہیں سنو کہ منلس کیا کر رہی ہے منلس یہ کر رہی ہے کہ منلس غریبوں کی لاشوں پر اپنی سیاسی عبارت نہ کبھی تعمیر کی نہ کبھی تعمیر کرے گے انشاءاللہ صاحب میں جب تک زندہ اللہ مجھے رکھے گا جب تک اللہ مجھے منلس کا سپاہی بنا کر رکھے گا میں کسی بھی انسان کی لاش کے اوپر اپنی سیاست نہیں کروں گا نہ کرتا ہو نہ کروں گا انشاءاللہ اگر مجھ پر الزام لکھتا ہے تو لگے مجھے اس کی پروانی ہے تم بی ٹیم بولو سی ٹیم بولو کون سی ٹیم بولو مگر میں انسانیت کے ساتھ تھا ہوں اور نہوں کا انشاءاللہ اتر پردیش میں کل ایک ہی دن میں ایک ہی دن میں بارہ لوگوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا جو لوگ مجھ پر رمیہ اٹھا رہا ہے اگر سوچو تمہاری اولاد مر جاتی تو تم کہتے سوڈی نویزی تم نے میری اولاد کے اوپر سیاست کی ایک ہی دن میں بارہ لوگ مر گئے کیونکہ اتر پردیش کے چیف پنسٹر نے بیان دیا تھا لکنوں کی گول کے بعد کہ ہم اس کا قدلہ لیں گے ہندوستان کے رزیر آدم نے کہی دیا کہ جو لوگ گول کرتے ہیں ان کے کپڑے دیکھ کر بتایا جا سکتا ہے آپ کو مانوں آدھ مظفر نگر میں کیا ہوا آٹھ سال کے بچے کے سر میں آدھ گولی لگی آٹھ سال کے بچے کے سر میں گولی لگی تم کو معلوم کہ جو لوگ وہ لوگ مر گئے مظفر نگر میں ان کو دفنانے کی بھی جازت نہیں دی جا رہی ہے بتاو میں کیا لاشوں پہ سیاست کرو نہیں میرا کام زندگیوں کو بچانا ہے مروانہ نہیں ہے جس کو مروانہ ہے وہ سیاست کرے میں سیاست نہیں کر سکتا میں بچانے کا کام کر سکتا ان نوجوانوں کی زندگیوں کو بچانے کی علاہی لگ رہے ہندوستان کو بچانے کی علاہی لگ رہے اور اگر کبھی مرنا پڑے گا تو انشاءاللہ ہم پہلے مرے گے ہم مریں گے انشاءاللہ ہم اپنے سیروں پر گولیا لیں گے ہم اپنے سیروں پر اپنے سر پر لاکھیاں کھائیں گے مگر کسی ہندوستان کے معصول لوگوں کو اپنی سیاست کے لیے نہیں مرائیں گے اور دشمن یہی چاہتا ہے ظالم یہی چاہتا ہے ظالم کی سیاست ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ لڑائی جذبات کے ساتھ ساتھ ہوشمندی سے لڑنے کی ضرورت ہے پوری ہوشمندی سے لڑنے کی ضرورت ہے اور اگر کوئی سمجھے گا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ایسا کرنا تو میرے بھائی ہمارے سام میں مہتمہ گانڈی کی لڑائی ہے گانڈی نے بھی نان وائلنس کی بات کی تھی اور دو سو سال کمریزوں کی غلامی سے اس بل کو چھٹکارا جلایا گانڈی اور مہرو امبیٹ کر یہ مولانا آزاد جوہر ورادران اللہ ماں فضل ہے پہر آبادی محمود الحسن یہ تمام بذرگوں نے ہم کو سکھایا کہ نان وائلنس سے ہی ہم ظالم کی ظلم کو توڑ سکتے ہیں اور وہی کام ہم کو کرنا ہے اگر کوئی سمجھ لائے کہ نہیں نہیں یہ بڑی بورنگ بات کر رہے ہیں بات بورنگ ہوگی مگر لتیجہ ڈائنمک نکلے گا انشاءاللہ بات کام بورنگ ہوگا مگر نتیجہ ڈائنمک نکلے گا اور ہندوستان کے وزیر آزم جانتے ہیں یقینا ہمارے جلوں میں غم ہے غصہ ہے کون ارخ انکار کرتا ہے جب سے بی جے پی کی سرکار ہم نے لفظی ہاتھ کی باتیں سنی گھر باقشی کی باتیں سنی مبلنجن کے نام پر ہم نے اخلاص کی موت کو دیکھا علی مدین انسانی کی موت کو دیکھا تبریس کی موت کو دیکھا تاپر سنیج کی موت کو دیکھا مگر اس کے باوجود بھی ہم نے جس طرح وہ چہرے تھے ہم نے ریاض نہیں کیا میرے بھائی یہی ہماری کامیاتی ہے یاد رکھو اگر ہم دشمن کے ٹریک میں چلے جائیں گے تو پھر دشمن اور ظلم کرے گا جو کچھ جامع ملیاں میں ہوا میں مذہب مت کرتا ہوں اس کی جو کچھ علی گر مسلم انسٹی میں ہوا میں اس کی مذہب مت کرتا ہوں علی گر مسلم انسٹی کا وائس چانسلر کے بارے میں کہوں گا کہ وائس چانسلر صاحب جب آپ کو دنیا سے جانے کا وقت آئے گا تو جو فرشتے کتوں کی روح نکالتے وہ تمہاری روح نکالنے آئیں گے کیونکہ یہ آئے گا مسلم انسٹی کا وائس چانسلر پولیس کو لکھ کر دیتا ہے کہ یوز اپروپریٹ فورس یعنی طاقت کا استعمال کرو ریزنبل طاقت کا کوئی وائس چانسلر لکھ کر دیتا ہے پولیس کو کہ یونسٹی میں گھوستر نہ رو اور ایک بچے کا ہاتھ کٹ گیا آسنا ہسٹل کی بیلڈنگ کو رومز کو جلا کیا گیا جہاں میں ملیا کہ وہ وائس چانسلر مہتر امان آپ کی وفاداریاں بچوں کے ساتھ نہیں ہیں میڈم آپ کی وفاداریاں آر ایس ایس کے انگریز امان کے ساتھ اس وائس چانسلر نے پولیس کو اجازت دی اور اسی کی گنیات پر پولیس گھسی اور لکھری میں جا کر منحج الدین نامی ایک نوجوان بچہ جو اللم کی تعلیم حاصل کا کہا تھا پولیس نے اتنا برا مارا کہ منحج الدین اپنی ایک آنکھ سے محبوب ہو گیا نابیہ ہو گیا بچہ ایک آنکھ سے ہندوستان کے وزیر اعظم آپ کی آنکھوں تو نہیں دیکھتا ہے آپ ہی نے تو کہا تھا نا کہ کپلے دیکھو دیکھو مسٹر مونی وہ بچہ کیا کپلے پہناتا تھا لیبرری میں بیٹھ کر پڑھ رہا یہ بچیاں کیا کر رہی تھی جو آج ہم نے انہیں یہاں پر گنایا کیا تھا ان کے پاس ہتھیال سے بندوق تھی بچا رہے تھے ایک بچے کو صرف بچا رہے تھے ایک بچے کو تو کہا گیا یہ فلا ہے یہ فلا ہے میرے بھائی یہ ظلم ہے اس کے خلاف بڑھنا ضرور ہی ہے اور ہماری لڑائی کیا ہے میری لڑائی مجھے بتنا کوئی ٹی وی کا پروگرام نہیں ہوتا جولے بھائی کے بغیر یعنی ٹی وی کا پروگرام ہونا اس میں ہمارا نام شامل ارے کبھی تو مرد بنو رہے ہیں بغیر بھائیت کا نام لیے کرو اب وہ دلی میں موڑی کا لیڈر بول رہا کیا بولا وہ کہ گولی مارو غداروں کو گولی مارو دیش کے غداروں کو گولی مارو سالوں کو پیارے بھائیت کی زمان میں سالے کس کو بولتے معلوم ہیں مت بولو مہنگا پڑے گا اگر ہم تمہارے سالے ہوئے اور ہم کو گولی لگی تو پھر بھائیت کیا ہوگا آپ کو بھائیت کے غداروں کو گولی مارو سالوں کو بھائیت ہے اب تو ہم تمہارے سالے تو ہو گئے اب اس پر بھی کل چلائیں گے میں نہیں بولا ہمیں بولے جب انہوں بول سکتے تو ہم جواب نہیں دے سکتے یہ جو تمام پانڈو رنگا رنڈی صاحب درن ریوی صاحب ڈاکٹر اسم موترمہ ڈاکٹر اسمہ ہمارے ارمہ اکرام مشایقین اوزام یہ سب کیا لڑائی ہے ہماری یہ لڑائی ہماری یہ ہے اس کتاب کی یہ کونسٹیوشن کی لڑائی ہے یہ کونسٹیوشن کی لڑائی ہے ہماری کوئی آسمان سے تارے توڑنے کی بات نہیں کر رہے کوئی چاند کی مٹھی لانے کی بات نہیں کر رہے کوئی سمندر سے خاک چھان کر بات نہیں کر رہے یہ کونسٹیوشن کی بات کر رہے اس کو بچانا ہے ہمارے ہندو بھائیوں سے کہہ رہا ہوں اس کو بچالو چھوڑ دو اوے اس ہی قوم کو اس کو بچالو ورنہ تم اس کو نہیں بچاؤگے تو کچھ نہیں بچے گا اس کو بچاؤ اس کتاب کو بچاؤ یہ کتاب یہ فانومن یہ سمیدھان ہر بھارت کے رہنے والے کو ایکوالیٹی کی بات کرتا ہے مساوات کی بات کرتا ہے آپ اگر اس کو نہیں بچائیں گے تو پھر کیا بچائیں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہی کام ہم کو کرنا ہے میری آپ سے گزاریش ہے کہ جو لوگ اس احتجاج میں اس دنیا سے چلے گئے میری آپ سے گزاریش ہے کہ ایک منٹ کے لیے ہم ان کے لیے خاموشی اختیار کریں تاکہ مرنے والے گھرواروں کو یہ معلوم ہو سکے کہ سرزمین دخن پر کوئی تو ان کی تکلیف کو محسوس کر رہا ہے ایک چند سیکنڈ کے لیے میں اپنی تخریر کو رکھتا ہوں تاکہ ہم ان مرنے والوں کو یاد کریں جو پولیس کی گولیوں کا نشانہ بن گئے یا پھر جو پولیس والے بھی اگر اس میں زخمی ہوئے تو ان کو بھی یاد کریں ایک منٹ کے لیے خاموشی اختیار کریں دوسری بات اب آپ کو میں حلق دلاؤں گا اوٹ دلاؤں گا اپنے اپنے حقاو پر اٹھاؤ یہ آئین کا حلق ہے پریامبل کا اب میرے ساتھ آپ بولیں گے میں پڑھوں گا میرے ساتھ آپ بولیں گے ہم بھارت کی عوام متعرنات و سنجیدی کی سے عظم کرتی ہے بھارت کو ایک مختدر سماجوادی غیر مذہبی عوامی جمہوریہ بنائیں گے اور اس کے تمام شہریوں کے لیے حاصل کریں انصاف سماجی معاشی اور سیاسی آزادی اقیال اظہار اقیدہ دین اور عبادت مساوار بائیتبار حیثیت اور مواقع اور ان سب میں اخوت کو ترقی دیں جس سے فرد کی عظمت اور خوم کے اتحار اور سالمیت کا تیخل ہو اپنی آئین ساز اسمبلی میں یہ تاریخ لکھی گئی ہے یہ تاریخ لکھئی ہے بس یہ بتا رہا ہوں یہ مرحل پہ ہے یہ تاریخ ہے یہ حل پہ ہے اب شاید کوئی سنگ پریبار کے لوگوں کو اردو سمجھ میں نہیں آیا تو بولیں گا یہ تو پاکستان کے زبان ہے اوکے now in english حضر اوکے we the people of india having solemnly resolved to constitute india into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice ایسی طرح اور جیزتی ورمیریاں اور شبا زیادہ اور ایندیگریتی اور شبا زیادہ یے ہمانے تمیدان کا حال ابھی ختم نیماتا ہی کوش دار ہے حکر حکر ابھی تو باماب اپنا میرے بھائی میں آپ شرس کر رہا تھا میرے عزیز دوستوں اور حضر کو ہم نے یہ بات بھی آج ہم نے ایک ریزولوشن بھی بنایا ہے اس میٹنگ میں اور ہم اس جلسے کے ذریعے میں چیف فنسٹر دلنگانہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کیچ اندرشکر راؤ نے شہریت ترمیمی خانوم کے خلاف ان کی پارٹی نے لکھ سوا میں اوٹ دیا راجیہ سوا میں نے اوٹ دیا میں کیچ اندرشکر راؤ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان کو تھینکو کہتا ہوں یہ آسان بات نہیں ہے یہ آسان بات نہیں ہے آجوج ماجوج کے دور میں کیچ اندرشکر راؤ اور ان کی پارٹی نے جو موقف لیا ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں بلکہ میری جب چیف فنسٹر سے بات ہوئی تھی کہ چیف فنسٹر نے مجھ سے کار کہ میں ہرگز اس بات کو برداشت نہیں کرتا ہوں کہ ہندو اور مسلمان کے نام پر کوئی کام ہو مگر جب بھارت کو بچانا ہے جب بھارت مضبوط ہوگا تو ریاست بچے گی نا یہ لڑائی بھارت کی روح کے لیے ہے یہ لڑائی آپ جیسے نوجوانوں کے مستقبل کو اچھا رکھنے کے لیے ہے میں گزارش کرتا ہوں آنگلہ پردیش کے چیز فنسٹر سے بھی کہ وہ ریکنسیڈر کریں میں گزارش کرتا ہوں ہمارے تیلنگانہ کے وزیر اعلیٰ دراب کیش اندر شکر رہو صاحب سے کہ وہ جس طرح کیریلا کی حکومت نے نیشنل پاپولیشن ریجسٹر پر سٹے لگایا ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی کیریلا کی جو گورنمنٹ ہیں ان سے رابطہ پیدا کریں اور جس طرح ان پی آر پرمو نے سٹے لگایا یہ ہم امید کرتے ہیں کہ کیسی آر بھی انشاءاللہ اس طرح کا ابدام کریں گے جس لیے بات یہ ہے کہ آج کا یہ جلسہ ہندوستان کے تمام یونیورسٹیز میں جو طالب علم احتجاج کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اور ہم جامی ملیہ علیگر حسنی بنسکی میں جو بربریت ہوئی اس کی مضمت کرتے ہیں اور ان پولیس والوں کے خلاص ایک آدھا آزاتنا انکوائی کے بعد ان پر ایکشن لینا ضروری ہے اور ہم اس بات کا مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ جو مفتمیں آئد کیے گئے ان مفتموں کو بھی واپس لیا جائے اگر کوئی احتجاج کر رہا ہے تو کوئی گناہ نہیں کر رہا ہے ہم مرکزی حکومت سے نریندر موڑی وزیر آزم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان کیسز کو واپس لیجئے ہم ہندوستان کے وزیر آزم سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اندر پردیش میں جو ظلم ہو رہا ہے پولیس پائیل کے نام پر اس کو ختم کیا جائے اس کو بند کیا جائے معصوم بچوں کو گولیاں لگ رہی ہیں ہم تشدد کی وائلنس کی مضمت کرتے ہیں اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ جو پروٹیسٹ پورے ملک میں ہو رہا ہے یہ اسی وقت کا نیاب ہوگا جب تشدد نہیں ہوگا یاد رکھو میری بات کو اور تشدد اس وقت بھی نہیں ہوگا جب ہم دشمن کی چال میں نہ کھ جائیں تو یہ اور ساتھی ساتھ ہم اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ تیز جنوری کو آنے والی تیز جنوری کو ہزار بیس کو مہرمہ گانڈی کو گولی مارنے کا دن تھا اس دن اور تیلیس مارچ دوہودار بیس کونٹی کونٹی کو بھگت سنگھ کی شہادت کا دی ہے چودہ اپرن بابا سائی امیٹکر کی پیدائیس کا دی ہے یہ تینوں دن کو یہ تینوں تاریخ کو ہم کونٹیٹیوشن سیف ڈے منائیں گے مہاتمہ گانڈی کو جس دن گولی ماری گئی جس دن بھگت سنگھ کی شہادت ہوئی جس دن بابا سائی امیٹکر پیدا ہوئے اس دن کو ہم سیف کونٹیٹیوشن ڈے منائیں گے ہم سیف کونٹیٹیوشن ڈے منائیں گے اور یہ بچے گا تو میں مجھے مسابات ملیں گے یہ بچے گا تو مجھے مذہبی آزادی ویری پر خرار رہے گی یہ بچے گا تو میری آنے والی نسل کو تراقی کے مواقع ملیں گے ہم لڑ سکیں گے اگر یہ نہیں بچے گا تو پھر اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ ہو جائے گا یہ لڑائی اس ملک کی کونٹیٹیوشن کو بچانے کی اور جو لوگ ہم پر تنفیق کر رہے ہیں ہم مسلمانوں پر گالیاں دے رہے ہیں رلیاں اٹھا رہے ہیں ارے کیا اللہ نے تم کو اخل نہیں دی کہ آئیسس اتنا بڑا تیررس آرگانائزیشن ساری دنیا سے لوگ گئے کتنے گئے بھارت سے کتنے گئے بھارت سے پچاس ساٹھ جو لوگ آئیسس کا ریکروٹمنٹ کرتے ہیں وہ سلطین ویسی کے دشمن ہیں جو لوگ آئیسس کی سوچ رکھتے ہیں وہ جعفر باشا کے دشمن ہیں جو بغدادی کو ہیرو مانتے ہیں وہ پانڈو رنگا رڈی کو وین مانتے ہیں جنہوں نے انسانوں کے گلے کاکے وہ ہماری زبانوں میں بند کرنا چاہتے ہیں آج یہ سرکار کیا کر رہی ہے کیا کر رہی ہو سارے سترہ کورٹ کی آبادی کیا بچوں کا کھیل ہے شکفن پر کیا جا رہا ہے بتاؤ میرے عزیز دوستو اور دوستو کو مایوس ہی پیدا کی جاری ہے نوجوانوں کے دلوں میں میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ مایوس مت ہو ہمارا مستقبل اچھا ہوگا انشاءاللہ ایسے چھپن نریندر موڈیا میں شائیں گے بھارت کا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم یہاں پر بائزت شہری تھے اور رہیں گے انشاءاللہ مگر یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر کے کیا پیغام دے رہے ہیں جن گندگیوں کو ہم نے پردن نہیں دیا اس کو ہتم کر دیا کیا کر رہے ہیں پورے بینال اخوانی سطح پر انٹرنیشنل لیول پر نیو یارک ٹائمز کا ایڈیٹوریل دکھتا ہے کہ پورے جمہوری ملک کو مل کر ممالک کو مل کر اس خانون کے خلاف آوہ اٹھانی چاہتے ہیں مسٹر پرائیم منسٹر آپ یہ کیا کر رہے ہیں آخر نریندر موڈی کو اتنی نفرت کیوں ہے ہم سے کیا کیا ہم نے بچاؤ ہم نے جنہ کے پیغان کو خند رہا ہے نلی کا مسکر ہوا سامنے لاشے پریجی کھیگوں میں ہم نے کہا ہندوستان زندہ بار حشیب پورا میں ندی کے خیرانے لگا کر چالیس لوگوں کو بھولی مانتی گئی ہم نے کہا ہندوستان زندہ بار ملیانہ کا فساد ہوا ہم نے کہا ہندوستان زندہ بار شیخ یسین کو سر پہ گولی لگی کلے پہلی کے پاس ہم نے کہا ہندوستان زندہ بار بابری مذہب کی شہادت ہوئی ہم نے اپنی مذہب کے غم کو دبا کر رکا مگر مل سے وفادہری کی کہا ہندوستان زندہ بار میرے عزیز دوستوں اور مذہب کو دل بمبئی کی سرکوں پر فساد ہوا سوچاؤ جو لوگ آج ہم پر شک کر رہے ہیں میں ہمارے ہندو بائیوں سے کہہ رہا ہوں میری دانستان تو بھی سنو تم میرے غم کو سمجھو آپ کہ نومبر بسمبر 92 جنوری 93 میں اس کے باوجود بھی ہم نے کہا ہندوستان زندہ بار مزفر نگر ہوا ہم نے کہا ہندوستان زندہ بار دو ہزار دو گزرات ہوا ہم نے کہا ہندوستان زندہ بار آج ہی کہیں اور کر بھی کہتے رہیں گے مگر تم شک کیسے کرتے ہیں اقتدال کی پرشیوں پر بیٹھ کر یہ میری شکایت ہے تم سے یہ میری شکایت ہے کہ سچر کمیٹی ڈھوکی ہے کہ رنگران پشرا کمیشن ڈھوکی ہے کہ ٹنڈو کمیٹی ڈھوکی ہے کہ نیسے سو کا ڈیٹا غلط ہے کہ سنسس دو ہزارہ کا ڈیٹا غلط ہے بتاؤ کیا کروں میں کیا تُو امید کرتے ہو مجھ سے بتاؤ میں ایک پتر کی طرح جانا رہا ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ خطالہ میں ایک مہار ہوں جو کوئی مجھے نہیں رہا سکتا یاد رکھو اور ایک کار کہ ہم بھارت کے بنیادی پتر ہمیں بھارت کے بنیادی پتر خیلو بھارت کے بنیادی پتر خیلو بھارت کے بنیادی پتر ہم سمیں بنیاد کو حمل لے نہیں جائیں گے کیونکہ ہم پتر ہیں بنیاد اس ملک کی بنیادوں میں ہمارا قبول ہے میرے عزیز دوستو اور مزرکو یہ جدو جہد کو جاری رکھنا پڑے گا یہ صرف ایک دن دو دن کی جدو جہد نہیں اب تو لوگوں کی جانے بھی چلی گئی ہے اور جو بچے مارے گئے ہیں اندوستان کے وزیر آزم یہ غلط ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے ہم کو امید ہے کہ انشاءاللہ اگر نرندر موڑی کی سرکار صحیح فیصلہ لے لیتی تو بہت اچھا ہے آپ صرف وزیر آزم اتنا کر دیجئے کہ ریلیجیس مائنورٹیز جو آپ نے لفظ دکھا لفظ ریلیجن کو نکال دیجئے لفظ ریلیجن کو نکال دیجئے کسی بھی ملک کی مائنورٹی لیجئے آپ میں مانتا ہوں پاکستان میں ظلم ہوتا ہے مگر پاکستان سے مجھے کیا کرنا ہے افغانستان سے مجھے کیا کرنا ہے بنگلہ دیش سے ہم کو کیا کرنا ہے یقیناً ظلم ہوتا ہے مائنوار میں ظلم ہوتا ہے سی لنکہ میں ظلم ہوتا ہے سوچی ایشیاں میں ہر جگہ پر آپ لیجئے مگر مذہب کے نام پر خانون بنانا یہ حلط ہے اور پھر یہ دو ہزار تیس دسمبر دو ہزار چودہ کی تاریخ کیا ہے یہ ان پی آر کیا ہے یہ لوگ ان پی آر کے بارے میں بولتے نہیں نہیں جو کوئی بھی بھارت کا شہری ہے بشہول مسلمان اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرا سوال یہ کہ تم کون ہوتے ڈیسائیڈ کرنے والے کہ میں شہری ہو یا نہیں ہوں تم فیصلہ تم کرنے والے ہو تمہارا آفیسر کرنے والا ہے میرے بھائی یہ کالا خانون ہے یہ ان پی آر غلط ہے ان آر سی غلط ہے اندوستان کے وزیراعظم جانتے ہیں کہ اندوستان کے اکانومی بربادی کے دہانے پر آ چکی ہے جی ڈی پی چار پرسنٹ سے کم ہو چکا ہے جی ایس ٹی کلیکشن گر رہا ہے بے روزگاری بڑھ رہی ہے آزادی کے بعد سب سے زیادہ بے روزگاری وزیراعظم نرندر موڈی کے دور اقتدار میں ہر اعتبار سے ملک میں پریشانی ہیں غریبوں کو کھانے کو کھانا نہیں ہے نوکریاں جا رہی ہیں سب پریشان ہیں مگر وزیراعظم جو دلی کے سلطنت کے بادشان ہیں تو بادشان نے فیصلہ کیا کہ نوکری کی بات نہیں ہوگی بینس کے دوبنے کی بات نہیں ہوگی جی ایس ٹی کے بات نہیں ہوگی لوگوں کے پاس پیسہ جکار میں نے اس کی بات نہیں ہوگی بات ہوگی مذہب کی اور جب بات مذہب کی کرتے ہیں تو لڑائی اس لیے ہوتی ہے کہ دیس کو بچانا ہے یقیناً میں مسلمان ہوں مجھے فخر ہے اس بات کو مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ مجھے اجازت دیتا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان اور دین پر رکھو اور اگر کوئی کہے گا کہ میں کوئی دین کو مانتا بھی نہیں ہوں تو میں اسے کہوں گا کہ میں آپ کی عزت کرتا ہوں اگر کوئی کہے گا کہ میں ہندو ہوں میں کہوں گا بلکل رہو آپ آپ کو ہندوستان کا آئین مذہب پر چلنے کی اجازت دیتا ہے مگر یہ کونسا قانون کہ آپ مجھے دور کر رہے ہیں مجھے دور کر رہے ہیں ہم کو دور کر رہے ہیں میرے عزیز دوستو اور مزرگو اس لڑائی کو جاری رکھنا ہے اس کو جمہوری طریقے سے جد و جہد کو جاری رکھنا ہے تشدد نہیں کرنا ہے میرے بچوں میرے نوجوانوں ہم تمہارے لئے لڑ رہے ہیں اور تم کو اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں میں اگر اس لڑائی میں اگر میں بھی مر جاتا ہوں اگر کوئی ظالم مجھ کو گولی بھی مانتا ہے تو تم کو اللہ کا واسطہ تم تشدد نہیں کروگے کیونکہ میں جانتا ہوں میری زندگی اس وقت کا جب تک میں رب چاہے گا اور سنو جو میرے دشمن ہے تم میری زندگی کی سب سے بڑی خائش کو پورا کروگے اگر تم مجھے شہید کا رتباد ہوگا میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے بھی شہادت پلے کوئی ضرم نہیں ہے مگر یہ لوگوں کی سازش ہے کیوں کہنا ہوں لوگ کہریں گے رہے کہ بولیں گے یہ جذبات ملا رہا ہے نہیں حقیقت بیان کر رہا ہے ایسے لوگ بہت سے ہیں اور ابھی آج تک کے ٹی وی پروگرام میں ایک بابا بیٹھے تھے ایک بابا بیٹھے تھے جو ساری دنیا سے کہتے ہیں ناک سے سانس لے کے پیٹ کو ہلا کے جو ٹوٹ پیز بیشنے کا کاروبار بھی کرتے ہیں جو جیس بنانے کا خاتھ دیکھ رہے تھے مگر جیس نہیں بنی وہ بابا نے کہا بابا نے کہا کہ OAC ایک سر پھیرا ہے آپ کو ولد فہمی ہے بابا ہمارے بزرک پانڈو رنگا ریڈی بھی سر پھیرے ہیں یہ سب لوگ جو ڈائیس پہ بیٹھے ہیں پورے سر پھیرے ہیں سر پھیرے اس لیے ہیں بابا اس سے محبت ہے اور بابا نے کہا کہ کوئی OAC کو پھتر نہیں مارتا جو وہ بات بولتا ہے تو بابا کی دل کی خواہش ان کی زبان پر آہی گئی بابا پھتر مارو بابا مارو بابا پھتر میں نہیں میں مذہب سے نہیں کر رہا ہوں میں بلکل سے مارو بابا پھتر کیونکہ جب پھتر پڑے گا تو مجھے بھی تو محلوم ہوگا نا کہ تائف کے سفر میں میرے آقا کو کیا کا تکلیف بھانی کریں مارو پھتر بابا مارو پھتر بابا کیونکہ میں جس کی غلامی کیا کا غلام ہونے کا بابا پیش کرتا ہوں مجھے بھی تو پھتر کھانا پڑے گا نا بابا مارو پھتر بابا بابا اگر تمہارے لوگ مجھے گولی ماریں گے تو مارو بابا مارو کیونکہ کربلا کے میدان میں میرے آخا کے نواسے نے اپنی گردن کٹائی تھی تو OAC کون سا کتا ہے تیارو بابا مارو اگر میں تم سے اپیل کر رہا ہوں اگر اس راہ میں مجھے کچھ ہو بھی جاتا ہے کسی کو کچھ ہوتا ہے تو تم کو اللہ کا واسطہ صبر کا دامن نہیں چکے کسی کے بھی اوپر آنچ آنے نہیں دینا یہ عظم یہ ہنسلہ یہ ڈیڈیکیشن یہ کمکمنٹ تمہارا ہوگا اس کے لیے اس کتاب کے لیے ہمارا مستقبل اچھا ہوگا انشاء اللہ ہوتا تو میرے عزیز دوستو کہ آپ اس جججہد میں ہمارا ساتھ دیں گے انشاء اللہ ہوتا خالی زبان سے بول رہے یا دل سے بول رہے جب دل سے بول رہے تو تشدد نہیں ہونا میرے بھائی کوئی وائلنس نہیں ہونا آپ اگر کوئی تشدد کرتا بھی ہے تو بولنا تو گوڑ سے کی اولاد گوڑ سے کتا شیطان کی اولاد اور ہم اور ہم سنبیدھان آئین کے ماننے والے ہم امن کو اقدامن نہیں چھوڑیں گے انشاء اللہ ہوتا ہے لوگ بولیں گے کہ ہم چھوڑیاں پہلے نہیں میرے بھائی اس سے گزت کرنا اور حالات کا تقاضہ یہ ہے کہ ظالم کی سادش میں اس کو ناکام کرنا یہی ہماری حکمت ہوگی یہی ہمارا پیس نہ ہوگا تو ہمارا ساتھ دینا میرے بھائی آپ تمام کے ساتھ کی ضرورت ہے ہم اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر آپ کا ساتھ ہوگا آپ متحد رہیے یہ شیعہ سنی کے جگڑوں کو ختم کرو یہ مسلک کے اختلافات آپ کو خاموش کرو اور ہندوستان اور بھارت کو بچانے کی کوشش کرنا ہے اور آپ سے پھر سے اپیل کر رہا ہوں کہ پرامن طریقے سے آرام سے اپنے اپنے گھر کو روانہ ہوئیے ہماری خواتین کو جانے کا پہلا راستہ فرائم کریں ابھی تو شروعات ہے جلسوں کی انشاءاللہ اُطالع ایک لمبی فیرس جلسوں کی جلسے ہوں گے آپ تمامی کا شکریہ واحد و دعوی الحمدللہ رب العالم جلسوں کی یہ ہے جلسوں کی جلسوں کی انشاءاللہ جلسوں کی آپ